بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہمارے چینل جی کے انیلسز میں خوشحام دید اس چینل میں آج ہم آپ کے ساتھ جنرل نالج ایم سی کیو سنگل پیپر کے لیے جو ہم نے ویڈیو آپ نے پہلے ویڈیو ڈسکس کی تھی اس کا پارٹ سیکنڈ ڈسکس کرنا ہے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں پرگ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس کا انیلسز بھی دیا ہے ساتھ کوچن کا آنسر کرنے کے بجائے اس کے ساتھ جو ہمارے اہم پوائنٹس بنتے ہیں جو اس کے علاوہ جو آنسر میں نہیں آتے ان کو بھی ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور لائک اور کمنٹ کیجئے شکریہ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کی انیلسز کے اندر ہم کون کون سے کوسٹن لے کر آئے ہیں یہاں پر کوسٹن نمبر ون کے اندر ہمارے پاس جو پہلا کوسٹن آتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ جنووہ اس اپورٹ سیٹی ان کہ جنووہ ایک پورٹ سیٹی ہے اور کس ملک کے اندر واقعہ ہے یہ والے آپشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اٹلی لکھا ہوا ہے دی آپشن میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے امریکہ سی آپشن کے اندر ہمارے پاس اس نے آپشن دیا ہے گریس اور دی آپشن میں ہمارے پاس آجاتا ہے تلقی تو ان تینوں چاروں آپشن سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سٹی ہے یہ پورٹ جو ہے وہ کہاں پر واقع ہے اس کا جو آنثر بنتا ہے وہ اے بنتا ہے جنوبا پورٹ جو ہے یہ اٹلی کے شہر کے اندر واقع ہے کوئسٹن نمبر دو میں اس نے ہم سے پوچھا ہے اوائی سی ہیڈ کوئٹر اوائی سی کا ہیڈ کوئٹر کہاں پر ہے دوستو اس میں اس نے آپشن اے میں دیا ہوا ہے جدہ آپشن بی میں دیا ہوا ہے تہران آپشن سی میں دیا ہوا ہے اسلام آباد آپشن ڈی آگے ہمارے پاس انکارہ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جدہ اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ اوائی سی کیا ہے اوائی سی ایک اورگنیزیشن ہے اوائی سی کا بنیتی ہے اورگنیزیشن آف اسلامک کوپریشن اس کے اندر ہمیں یہ بھی پیپر میں پوچھتا ہے کہ اوائی سی کا اول نیم کیا تھا تو اوائی سی کا جو پرانا نام تھا اس کے اندر اس کو کہا جاتا تھا اورگنیزیشن آف اسلامک کانفرنس 2011 کے اندر جا کر انہوں نے اس نام کو کانفرنس کی بجائے کوپریشن کا دیا یہ اوائی سی جو تھی دوستو یہ نائنٹین سکسٹی نائن کے اندر وجود میں آئی اس کا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے اوائی سی اسٹیبلشڈ ان یہ اسٹیبلش ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی نائن کے اندر اور کرنٹ اس کے جو میمبر کانٹریز ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں اس کا ہیڈکوارٹر بھی پوچھ لیتے ہیں اور یہ کب اسٹیبلش ہوئی اس کو ہم نے ہر لحاظ سے اس کو تیار رکھنا ہے یہ اور اس کے بعد اس کا یہ بھی پوچھیں گے آپ سے اس کا پہلا سمیٹ کہاں پر ہوا تھا دوسرا سمیٹ کہاں پر ہوا تھا آپ اس چیز کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے اور ہمیں بتائیں کہ کس کا پہلا سمیٹ اور لاس سمیٹ جو بھی ریسٹ ہوئے وہ کون سے ملک کے اندر ہوا ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کوشن نمبر تھری اس میں پوچھتا ہے تھی میکا بریج ہیڈکوارٹر بھی پوچھتا ہے یہ جو میکا بریج ہے میکا بریج ایک پول کا نام ہے جس کی 55 کلومیٹر لیندھ ہے یہ کس ملک کے اندر جو ہے اس کو اوپن کیا گیا تھا ہمارے پاس جو آپشن اے ہے وہ ہے چائنہ بی کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے جیپان سی کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے پلپین اور ڈی کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے تائی لائن تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے چائنہ اب میگا بریج کی وہ لیندھ بھی آپ سے پیپر میں دیتا ہے وہ اس طرح بھی اس کو کر سکتا ہے کہ دب میگا بریج ان چائنہ بھی ہے پلپین ایس پرکٹر آف ڈیش کلومیٹر تو 55 کلومیٹر یہ آپ نے اس لحاظ سے بھی اس کو اپنے مائن میں رکھنا ہے اب ہمارے پاس جو ہے کوشن نمبر چار آجاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تاری پبلک کیا ہے تاری پبلک جو ہے یہ ایک کتاب کا نام ہے جس کے اندر رائٹر نے ایک فلوسفی کو بیان کیا ہوا ہے تو اس کو وہ پوچھتا ہے کہ تاری پبلک ایک کتاب ہے اس کو کس نے لکھا اے میں ہمارے پاس آپشن آجاتا ہے ساکریٹی بی میں ہمارے پاس آپشن آجاتا ہے پلیٹو سی میں ہمارے پاس آجاتا ہے ایرسٹوٹل ڈی میں ہمارے پاس آپشن آجاتا ہے ایرش میٹس تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پلیٹو اب داری پبلک جو ہے یہ ایک کتاب ہے جو پلیٹو نے لکھی ہے اس کے بدلے میں جو ایرسٹوٹل نے کتاب لکھی تھی وہ تھی پویٹکس ایرسٹوٹل نے پویٹکس کتاب لکھی ہے اور آپ بتائیں گے ہمیں کہ ساکریٹی نے کون سے کتاب لکھی ہمیں اس کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھی ہے تینوں کی بکس کو پیپر میں پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایرسٹوٹل کس کا شاگرد تھا یہ اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے نیکس ہمارے پاس کوششن نمبر فائر نیچے دیئے گئے کنٹریز میں سے جی سیمن کا کون سا ممبر نہیں ہے تو اس کے آپشن پہلے دیکھتے ہیں اے میں ہمارے پاس جو آپشن آجاتا ہے وہ ہے سپین بی میں ہمارے پاس آجاتا ہے اٹلی سی میں ہمارے پاس آجاتا ہے جپان بی میں ہمارا آپشن آجاتا ہے فرانس تو دوستو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے جو جی سیمن میں شامل نہیں ہے وہ کنٹری ہے سپین اب آجاتے ہیں کہ جی سیمن کیا ہے جی سیمن ایک آرگنائزیشن ہے یہ جو ہے سپرونگ ایکانومیز ریسٹرن سٹرونگ اکانومیز اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے گروپ آف سیون اس کا جو ہے وہ اپریریشن بنتی ہے تو اس کا یہ بھی بول چکتے ہیں کہ جی سیون کب اسٹیبلش ہوا تو دوستو جی سیون جو تھا نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر اسٹیبلش ہوا اور اس کے اندر سات میجر کنٹریز شامل ہیں اس میں سے تین کنٹریز جو یہ ہمارے پاس جو آپشن میں لکھی ہوئی ہیں سپین کو ہٹا کر وہ بن جاتی ہیں وہ سات کنٹریز ہم دیکھتے ہیں کون کون سے اٹلی آ ج جاتا ہے دوسرے نمبر بار ہمارے پاس جپان تیسرے نمبر بار ہمارے پاس آ جاتا ہے فرانس اس کے بعد یونائٹڈ سٹیرس آف امریکہ یو ایسے اس کے بعد ہمارے پاس یونائٹڈ کنگڈم آتا ہے اور اس کے بعد کینڈا اور آخر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جرمنی تو یہ سات ممالک کو ملا کر یہ جی سیون بنتی ہے یہ نائنٹین سیونٹی فائیو میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس آپشن کے لحاظ سے اس کا سپین ممبر نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن نمبر سکس which acid is produced in gastric juice of gallbladder کہتا ہے کہ gallbladder کے gastric juice کے اندر کونسا اصل پیدا ہوتا ہے تو دوستو یہ کیونکہ ایک scientific question ہے تو اس کا ہم option دیکھ لیتے ہیں A میں ہمارے پاس option موجود ہے نائٹرک acid B میں ہمارے پاس option موجود ہے hydrochloric acid C میں ہمارے پاس ہے sulfhloric acid اور آخر میں ہمیں اس نے none of these تو اس کا جو صحیح جواب بنتا ہے وہ بنتا ہے hydrochloric acid question number 7 میں اس نے ہم سے پوچھا ہے which among the following rivers is in Canada which among the following rivers flows in Canada کہ Canada کے اندر کون سا river جو ہے وہ flow کرتا ہے پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس اس کے جواب میں ملتا ہے وہ ہے Mackenzie river دوسرے نمبر پر ہمارے پاس option آجاتا ہے اوہائو تیسرے نمبر پر mississippi river اور تیسرے نمبر پر kolorado river دوستو اس کا جو صحیح جواب بنتا ہے وہ ہے اے والا option Mackenzie river جو ہے وہ Canada کے اندر ہی flow کرتا ہے اس کے علاوہ تیسرے جو نیچے اندر نے تین option دیئے ہوئے ہیں وہ بھی پیپر میرے پوچھتا ہے ہم ان کے بارے میں بھی پتا ہوں ہے نا جیسرے اب یہ جو دوسرا اس نے river دیا ہوا ہے اوہائو river یہ USA کے اندر جو ہے flow کرتا ہے ثرڈ والا جو ہے سی میں option میں mississippi mississippi continent of north america وہاں پر یہ river جو ہے flow کرتا ہے اور kolorado river جو ہے یہ دو countries کے اندر flow کرتا ہے ایک تو یہ USA کے اندر flow کرتا ہے اور دوسرا میکسیکو USA اور میکسیکو دونے کے اندر اگر آپ کو option کے اندر ایک country دیا گیا ہوگا تو ہم اس کو بھی یاد رکھیں گے next question number eight میں ہم دیکھتے ہیں who among the following is the current head of commonwealth کہ نیچے دیئے گئے ناموں میں سے کون سی شخصیت ہے جو commonwealth کی موجودہ head ہے اب A option دیکھیں Elizabeth one B option Elizabeth two C میں ہمارے پاس آتا ہے Prince Charles اور D میں ہمارے پاس آجاتا ہے Vladimir Putin اس کا جو صحیح جواب بنتا ہے ہمارے پاس وہ بنتا ہے Elizabeth two B والا option اس کا ٹھیک ہے Elizabeth two اب current head ہے commonwealth کی اب اس کے اندر ہمیں تینوں options کے اندر اور چوتھے option کے اندر کچھ فرق اوپر والی جو تینوں شخصیات ہیں جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے آخر میں جب وہ لادمی رپیوٹن ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ریسیا کا پریزیڈنٹ ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ ریسیا کا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بائی پروفیشن کیا تھا question number nine بہت ہی اہم question ہے اس کے اندر وہ ہمیں پوچھتا ہے کہ وزیر mention is the birth place of which person کہ وزیر mention mention آپ کو mention جو ہوتی ہے وہ ایک جھونپری کو کہہ لیں آپ گھر کو کہہ لیں یہاں پر یا حویلی کو کہتے ہیں basically تو وزیر mention جو ہے وہ کس کی جائے پدائش ہے اے والے option میں ہمارے پاس آجتے ہیں سیدہ احمد خان بی والے option میں ہمارے پاس سیدہ احمد علی جینار رحمت اللہ علیہ سی والے option میں علامہ اقبال اور ڈی والے option کے اندر ڈی آئی خان غلام اسحاق خان تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے بی قائد عظم جو تھے ان کی جائے پدائش وزیر mention تھی اب قائد عظم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی پی ایسی کے پیپر کے اندر قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے متعلق مختلف پہلوں سے question کا پوچھا کرتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں ان کی date of birth پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جو تھے 25 December 1876 کو پیدا ہو رہا تھے اب ان کی جو date of death ہے وہ ہے 11 September 1948 اس کے اندر پی پی ایسی کے question میں ایک بہت زیادہ پوچھ جانے والی بات جو ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ what was the name of second wife of قائد عظم جی کہ قائد عظم کی دوسری بیوی کا کیا نام تھا اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم کی دو بیوییں تھی ایک بیوی جو تھی ان کا نام ہے رپن بائی جینا یہ ان کی پہلی بیوی ہیں اور ان کی جو second wife ہیں ان کا نام تھا ایمی بائی جینا ایمی بائی جینا کے بارے میں question تقریباً بہت دفعہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت دفعہ جو پیپر میں question ہا رہا ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ the mother tongue of the قائد عظم is dash کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی مادری زبان کون سی ہے تو دوستو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی جو مادری زبان ہے وہ گجاتی ہے جی تو question number 10 ہمارے پاس آ جاتا ہے after the death of president جاولہاق who became the president in 1988 کہ جاولہاق کی وفات کے بعد 1988 کے اندر پاکستان کا president کون بنا a option میں ہمارے پاس اسکاندر مزہ b میں ہمارے پاس خواجہ مزام الدین c میں ہمارے پاس شافرین آ جاتا ہے حلام اسحاق خان اور ڈ میں دیاقت علی خان تو دوستو اس کا جو صحیح جواب بنتا ہے وہ بنتا ہے حلام اسحاق خان اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کیونڈ رہی ہیں ہماری ویڈیوز کو like کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اگر کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ 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 اللہ حافظ